اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلی تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارک تعالی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اُنَائِكَ يَرْجُبُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قُلِ الْعَفْوَ كَذَانِكَ يُبَيِّنُوا اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ نَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ آمَنُوا جو ایمان لائے وَاللَّذِينَ اور وہ لوگ حاجَرُوا جنہوں نے حجرت کی وَجَاهَدُوا اور جہاد کیا فِي شبیل اللہ اللہ کے راستے میں اولائی کا یہی وہ لوگ ہیں يرجونا جو امیدوار ہیں رحمت اللہ اللہ کی رحمت کے اس سے واضح کوئی پیغام ہو سکتے ہیں کسی کو تھوڑے سی کو نصیت کریں نا تو کہتا ہے جی اللہ معاف کرنے والا ہے آپ نے تو ٹھیکا اٹھایا ہوئے جنم دینے کا قرآن کیا فرما رہے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے امیدوار کون ہو سکتے ہیں تو جو سارا دن سگرٹ پہ آتھ رکھے مسجد کے قریب نہ جائے اور یہ امید رکھے کہ اللہ بڑا گفور الرحیم ہے یہ عقیدہ رکھنا بھی قرآن کی بے حرمتی ہے قرآن کی خلاف ورزی ہے یہ کسی مولوی کا فتوہ نہیں ہے ٹریشر میں آئے ہوئے کسی مولوی کی تقریر نہیں آئیے یہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ اللہ کی امید رکھنے کے لیے پہلے بنیاد چاہیے واللہ غفور الرحیم اور اللہ تعالی بخشنے والا ہمیشہ رحم کرنے والا ہے یسالونہ کا وہ آپ سے سوال کرتے ہیں پوچھتے ہیں ان الخمر شراب کے مطلق والمیسر اور جوے کے مطلق قل بتا دیجئے فیہ ما اسم کبیر ان دونوں میں بہت بڑا گناہ ہے و منافعن اور فائدہ بھی ہے لناس لوگوں کے لیے و اسم ہما اکبر اور ان دونوں کا گناہ زیادہ ہے منافعن ان کے فائدے کے اعتبار سے یہ بات ٹھیک ہے کہ ظاہری طور پر کچھ فائدہ ہے جوہ جو بندہ کھیل رہا ہے کبھی اس کا بھی دا لگ جاتا ہے پیسے مل تو جاتے ہیں یہ بات ٹھیک ہے کہ فائدہ دنیاوی طور پر اس کو مل جاتا ہے لیکن اصل میں جو نقصان ہے وہ آخرت کا ہے کہ دنیا میں اس کو پیسہ مل بھی جائے تو یہ نفع کم تر ہے گناہ جو ہے وہ اس سے کہیں زیادہ بڑے ہے جوہ ہوتا کیا ہے ہر وہ مال جو بلا وجہ آپ کو ملے بلا وجہ سے کیا مراد ہے اس میں نہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے اور نہ محنت ہے آپ کو منافع ملنے کے دو ہی طریقے ہیں یا آپ نے مال لگایا ہو یا محنت کی ہو اگر ایک شخص نے مال لگایا اور وہ محنت نہیں کر رہا تو اس کو منافع ملے گا اور ایک شخص نے مال نہیں لگایا محنت کر رہا ہے تو اس کو بھی منافع ملے گا آپ نے نہ مال لگایا ہے نہ محنت کی ہے تو وہ جو آپ کو بلا وجہ مل رہا ہے وہ جو ہے بات یہ ہے اس میں سے جو منافع آپ کو ملا ہے آپ کی رقم آگئی اس میں آپ کی محنت کیا ہے دوسرے کا مال آپ کے پاس آیا نا کس عوض میں آیا ہے کس عوض میں آیا ہے پانچ سو میں نے دیا پانچ سو شیخ صاحب نے پانچ سو بھائی جان نے پانچ سو آپ نے آپ پانچ سو دے کے پندرہ سو لے گئے ہیں کیوں آپ نے کیا کیا ہے کوئی محنت کی ہے انویسٹ نہیں کیے یہ چیز جو ہے نا یہ جو ہے آپ کسی چیز کے عوض نہیں لے کے جا رہے ہیں بلا وجہ لے کے جا رہے ہیں اسی طرح شراب سگرٹ کے حوالے سے اگر کسی کو کہیں تو کہتے ہیں جی اب یہ نہیں نہ پیتے تو پیٹ میں مسئلہ ہوتا ہے کھانا عظم نہیں ہوتا اس کے فائدے گناتے ہیں تو جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ ان شراب کے بھی کچھ فائدے ظاہری ہیں لیکن اس کا گناہ زیادہ ہے اسی طرح یہ جو نشاور جتنی چیزیں ہیں چاہے اس کے تھوڑے بہت فائدے ہوں گناہ اس کا زیادہ ہے ویا سالونہ کا اور وہ آپ سے سوال کرتے ہیں مازا یونفکون وہ کیا خرچ کریں کون سوال کرتے ہیں مسلمان پس یہ ذہن میں رہیں کیونکہ اس سے اگر جو جواب آنے والا ہے وہ کن کے لیے مسلمانوں کے لیے کل بتا دیجئے اللہ افوہ جو بچ جائے جو آپ کی ضرورت پوری کرنے کے علاوہ بچ جائے وہ کیا ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس آیت کی تفسیر حضرت عثمانِ گنی رضی اللہ عنہ اپنی ضرورت کیسے پوری کر رہے ہیں دیا جلا کے اور اس کے اوپر بھی سختی کر رہے ہیں کہ روشنی ہوگی ابھی تک بند کیوں نہیں کیا یہ نہیں ہے گھر میں پیسے نہیں ہیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے چھوٹا بچہ کوئی چیز ضائع کر رہا ہو نا اور انا مال کھانا کنے لگا رہے ہیں دیسو انا لیئے کندے لی کمائیا یہ رویہ مسلمان کے نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ جو ضرورت سے بچ جائے اب ضرورت کا خیال رکھیں ضرورت کو پھیلاتے نہ جائیں ضرورت وہ ہوتی ہے جو زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہو بس تو اس کے علاوہ جتنا ہے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیں تو مسلمان کیوں خرچ کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میرا اصل ٹھکانہ جنت ہے اور میں نے اس کی تیاری کرنی ہے اور جس نے یہاں کی تیاری کرنی ہے وہ اس میں لگا رہتا ہے میں اس کے لیے لفظ اگلہ نہیں بولتا خود سوچ لینے کی ضرورت ہے کہ جس کو یہاں پہ سارے پروٹوکول ساری اسائشیں ساری سہولتیں جمع کرنے کی فکر لگی ہے اس کو پھر آخرت کی امید نہیں ہے قضاء لکا یو بین اللہ لکم العیات اس طرح اللہ تعالیٰ کھول کھول کر بیان فرماتا ہے لکم تمہارے لیے العیات نشانیاں یا احکامات لَأَلَّكُمْ تَتَفَكْرُونَ تاکہ تم گوھر و فکر کرو اللہ تعالیٰ سمعنے اور عمل کرنے کی توفیق تعافی